موسیقی 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 محبت کی نشانی بھی ہو جائے گی اور ہماری ہانڈی بھی پاک جائے گی بہرحال یہ تو ہمیں دردر کی باتیں ہوتی ہیں لائٹ موڈ میں میں کوئی شروع کر دیتا ہوں اصل بات آج جو کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے ہمارے دوست حباب بیرم جو ہیں وہ ارتقاف بیٹ چکے ہیں بلکہ ماشاءاللہ ان سے آئیہ ہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ساڑھے لیے بھی دعا کرنا اور اس ملک کے لیے بھی بہت یادہ دعا کرنا بلکہ بلکہ وہ ٹی وی تھوڑا دیکھ رہا ہوں گے یار ان کو روٹی دینے نہیں جاتے گھر والے جا کے بتائیں گے کہ دادا جی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا اچھا عزیز صاحب کو شاہد بات یہ ہے کہ صرف بزرگ نہیں ینگ جنریشن بہت زیادہ ارتقاف پر بیٹھ رہا ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ کمال یہ کہ میں دیکھتے کہ رہا ہوں کہ یہ 1319 سال کے لڑکے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی کرم نوازی سے بہت زیادہ مذہب کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور یہ ارتقاف بہت یادہ بیٹھ رہے ہیں ان کو بھی عزیزی کی گزارش ہے کہ عزیزی کے لیے دعا کرنا صرف عزیزی کے لیے کرنا یار اپنی اپنی کہہ لو نفس و نفسی پڑھی ہوگی تمہیں پتہ نہیں وہ تو اس مجھ پڑھی ہوگی نا ہاں دعا کی درخواست کرتے ہوئے تو حمدارہ صاحب کا نام لے دو سب کے لیے دعا کیجئے بلکہ میں نے تو کہا کہ ملک و قوم کے لیے دعا کرنا بلکل بلکل اللہ رحمت کر دے اچھا جی پہلی خبر سننیں عزیزی صاحب جی پیپلز پارٹی فرینڈی نہیں شائستہ اپوزیشن کر رہی ہے اعتزاز احسن یہ اعتزاز احسن صاحب کے لیے بھی دعا کیجئے گا دیکھو یہ نا اعتزاز صاحب یہ ربکیل بہت اچھی ہے نا کان اوپر سے پکڑ رہے ہیں کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی فرینڈلی اپوزیشن ہی ہم کر رہے ہیں ہم شائستہ اپوزیشن کر رہے ہیں جیسے وہ بڑا مشہور ہے نا کبھی چارہ کو گریب آدمی بی بی کے ساتھ آش کے بات کر رہا ہو نا تو سارا خاندر کہتا ہے تو تھلہ ہی لگا ہے اگر پڑا لکھا بندہ آگر بی بی کے ساتھ آش کے بات کر رہا تھا ان میں بہت انڈسٹین ہی ہو بہت انڈسٹین ہی ہو بہت انڈسٹین ہی کہ یہ تو کپلی عجیب ہے یا لفظوں کا ہیر پھیر ہے تمہیں یاد ہے جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو اس وقت جب نون لیگ کو یہ فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ ملتا تھا تو نون لیگ کہتی تھی یہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے زمہ دارانہ اپوزیشن ہے انہوں نے اس کو شائستہ کہہ دیا ہی یورپا میں شائستہ کہیں پا میں شمائلہ کہیں پانشبانہ کہیں بات ایک ہی ہے اتجاز صاحب آپ وہ والی بات نہ کریں کہ نہیں نہیں مویاڈی ہویا ہن جاکڑے ہیں یا اس انہیں والی بات نہ کریں کہ میں آنا نہیں ہوں مجھے ویسے نیر نہیں آتا ہی یورپا میں اپوزیشن جو ہے وہ فرینڈلی ہو یا شائستہ ہو کیوں ہو اس طرح اپوزیشن کو بڑی تڑھلے سے اپوزیشن کرنی چاہیے یا لڑا رہا ہے یا رہا میں پوٹھی بات نہ کر دو اس سورے والی بات نہ کرو جس کو بہو نے کہا کہ بابا جی تا نوانڈا بنا دیا کہتا نی پوٹر میں نو انسان ہی رہندے لڑا نہیں مرہا میں اب ایسے کہہ رہا ہوں کہ جوشو ججبے کے ساتھ اپوزیشن ہونی چاہیے ملکل لڑا ہی چگڑے والی نہیں ہونی چاہیے ملکل یہ کہتا ہوں مگر یہ بھی نہیں نہ ہونا چاہیے گٹھوس میرے کین کا مطلب یہ ہے اتزاز صاحب کے کھلوتی سائیکل کا پویا ہی نہ کماتے جائیں اگر آپوزیشن کی گدی پہ بیٹھیں تو اس کو سٹین سے اتار کے تھوڑا سا چلائیں بھی نہ چلو اگلا پویا چوک کے شرارتیں کریں مگر میرا مطلب ہے چلنے دن چاہیے تحریکی انصاف کے سینئر رہنما جعوید حاشمی نے مطالبہ کیا ہے کہ رائیوین واقعے پر شہباز شریف استیفہ دے دیں اوہ باجی باجوید حاشمی صاحب حاشمی صاحب نے یہ بیان صرف اس لیے دیا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے بیان دینے کا ٹھیکہ صرف شاہم ممود قریشی صاحب نے لیا ہوئی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی ادھر ہوں ہم بھی پی ٹی آئی میں مقام رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مطالبہ کیا ہے کہیں لوگ یہ ننک یعنی شروع ہو جائیں کہ ہم بھی وہیں موجود تھے ہم چپ رہے ہم حسی ہے منظور تھا پردہ تیرا جب یہ ننک یعنی شروع کر دیں کہ نونڈلی کے ساتھ رہ لے ہوئے ہیں سمجھا گروبار کو بچہ حاشمی صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور سینئر پالیٹیشن ہیں یہ کس وجہ سے اپنا شتیفہ دیں یہ جو ان کے قریب سے دہشتگرد پکڑے گئے ہیں یہ شام کے ٹیم باشریم کی مالش کرنے آتے تھے یا دہشتگرد جس کار میں رہ رہے تھے اس کی چھات میں تفاق کا سریعہ تھا یا یہ والا پانج مرلے کا کار دہشتگرد آشیانہ سکیم سے پوٹکے ادھر لے گئے تھے کسی تیفہ کی سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک دانشوار انسان ہے مگر آپ نے میرا خیال ہے زیادہ گہری بات کر دی ہے آپ خود ہی اس میں ٹپی لگا کے یہ رہے سوچیں کہ میں نے کہا کیا ہے مجھے نہیں سمجھا ہی اچھا جی صدر پاکستان ممنون حسین نے کہا ہے کہ ماضی کی بری حکمرانی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں بہت پیچھے رہ گیا ہے بسم اللہ بسم اللہ ہمارے منمون صاحب آ گیا منمون صاحب بہت مہربانی جناب آپ نے بیان دیا ہے حزیزی صاحب ممنون حسین ہے ممنون حسین ہے ممنون حسین صاحب بیان دیتے رہا کریں اب بیشہ کسی طرح کے بے ضرر سے بیان دیتے رہا کریں انسان کو سچ بولنا چاہیے انسان کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے یار نام تو یاد رہتا ہے کچھ ایک طرح کبھی بیان دیں پتہ تو رہتا ہے نا کہ آپ کا نام کیا ہے اتنی تیر بات تو خاند بھئی سے واپس آئے تو عورت اس کا نام پول جاتی ہے بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو اڈپی ہو آگیا جی ساس کو جہاں کے کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو اڈپ رہا آگیا جی جوروں جیٹھوں کو کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو اڈپ رہا آگیا جی وہ تو جہاں پیچ میں سوگی کہتا اوہ آج میل آج میل آیا جی اگر بچارے صدر اس طرح کا بیان بھی نہ دیں تو اگلے ایک ڈیڑھ سال تک سی ایس ایس کے امتحان میں بھی امیدوار جواب نہیں دے پائیں گے کہ ملک کا صدر کون ہے اب بلکل صحیح بات ہے ویسے ممنون صاحب آپ نے بہت پہترین پیان دیا ہے ہیور کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مگر ہیور آپ اس طرف تیان دینا چاہیے کہ اگلے حکمران آگمی یہی بات نہ کہہ رہے ہو گئی ویسے یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں پہلے ہم کون سا مریخ کے اوپر فوٹو سیشن کرا کیا ہے یا ہمارا کئی پانجلہ کھرپیہ گر گیا تھا جو ہم ڈونڈ رہے تھے تو باقی آگے نکل گئے اب تو ہمیں تنے پیچھے ہیں ہیور کہ ہون اتو تو یہ گئی آنا پہنے تجنیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقت پہ ہمارے ساتھ رہیے گا عزیز صاحب غزہ میں جو آگ اور خون کا کھیل جاری ہے اس حوالے سے مجھے بڑا ایک ہارٹ ٹیچنگ میسیج محصول ہوا ہے کہ کبھی درق سے ایک سیپ گرہا تھا تو انسان کو لاؤف گریوٹی کا پتا چل گیا اور آج غزہ پہ ہزاروں بم گرہے ہیں تو انسان کو لاؤف ہیومینیٹی کا پتا نہیں چل رہا بے اسی جو ہے اس سے تو کوئی انکار کاری نہیں سکتا پوری دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے بے اسی کا تو انت ہو گیا ہوا ہے تمہیں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے عدب پارے وہ ہم غزہ کے مظلومین کو نا ڈیڈیکیٹ کر دیں بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے مجھے ایک نظم اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر طاہر شہیر کی اتنی پسند آئی ہے یار اس نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے وہ نظم لکھی ہے اور جو اس نے اس میں اپنایا ہے نا جی وے آف ٹاک اس نے اسرائیلی ماں کو مخاتب کیا بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی دل حلا دینے والی نظم ہے عام طور پر شہیروں نے فلسطینی ماں کو مخاتب کیا لیکن یہ بلکل نوول ہے مگر ڈاکٹر طاہر شہیر نے اسرائیلی ماں کو مخاتب کیا ہے کس انداز میں سنو تم کیسی ماں ہو سنا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے کوئی بچہ ہو کسی کا ہو کہیں کا ہو جب اس کو زخم لگتا ہے تو ماں چیخ پڑتی ہے زمانہ جب کبھی بھی ظلم ڈھاتا ہے تو ماں وہ ایک ہستی ہے کہ جو چپ رہ نہیں پاتی ذرا سی ٹیس پہ آنکھیں چھلکتی ہیں کلیجہ موں کو آتا ہے ظلم چاہے کہیں بھی ہو کجا کے پھول سے ننے فرشتوں کے بدل تازہ لہو کی ایک ندی بن کر بہے جاتے ہیں اللہ وقت ننے سے کفن میں جب لپیٹے ان کی ماں اپنی جنت کو اجڑتا دیکھتی ہیں اس گڑی تم کیسے ہستی ہو سنو تم کیسی ماں ہو تمہارے سامنے چھوٹے سے بچے لو تھڑوں کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں مگر تم کچھ نہیں کہتی سنو تم ماں نہیں ہو تم ماں تا کے نام پر دبا ہو تم نے ماں کے من سب کو اجڑا ہے تم ہی بھولو کہ ان معصوم بچوں نے فلسطینی نہتوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تمہاری ازدہا اولاد ان سب کو نگلتی جا رہی ہے اور تم چھپو تمہارے سامنے جب یہ نہتے گولیوں کی بھینٹ چڑھتے ہیں تو ایسی بربریت دیکھ کر تو بھیڑیے بھی چیخ پڑھتے ہیں تمہارے سامنے مفلوج وہ مظلوم وہ جس دم تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں تمہارا دل نہیں پھڑتا سنو اے اسرائیلی قوم کی ماں تمہارے سینوں میں پتھر دھڑکتے ہیں یہی سچ ہے تمہارے سینوں میں پتھر دھڑکتے ہیں بہت خلصہ اچھا فلسطین کے حوالے سے چند روز پہلے ہمارے اکارا کے ایک شاعر ہے مسعود احمد صاحب ان کی ایک نظم ہے وہ میرے اخبار میں شائع ہوئی ہے میں وہی تمہاری نظر کر رہا ہوں بلکہ پورے فلسطین کی نظر کر رہا ہوں ارشاد سسکتی چیختی انسانیت دم توڑتی قدریں سسکتی چیختی انسانیت دم توڑتی قدریں کھڑے ہیں گرگزادے آدمیت کے لبادے میں گرگزادے بھیڑیے کھڑے ہیں گرگزادے آدمیت کے لبادے میں فلک پر خون کے چھیٹے لہو روتی ہوئی مٹی تماشا بے حسی کا رکھ سے بسمل بے گناہوں کا وہ منظر بربریت کا جہاں شیطانیت حیوانیت حیرت میں ڈوبی ہے حجوم قاتلان جیسے کسی مقتل کی دیواریں حجوم قاتلان جیسے کسی مقتل کی دیواریں نہتے بے گناہوں پر قضا کی سنگ باری ہے زمین پر قادرِ مطلق یہ کیسا کھیل جاری ہے پلک تک بھی نہیں جب کی پلک تک بھی نہیں جب کی کسی وحشی درندے نے حقیقت میں درندے بھی کبھی ایسا نہیں کرتے نہتے بے گناہوں پر وہ یوں حملہ نہیں کرتے بہیمہ نہ تشدد میں درندوں کو بھی آخرکار تم نے مات دے دی ہے تم نے مات دے دی ہے یہ خونی کھیل مبنی ہے سراسر بے اصولی پر خدا بندہ وہی مخلوق جو خود کو بہت افصل سمجھتی ہے جسے یہ زوم ہے روح زمین کیا آسمہ پر بھی وہی سب سے مقدم ہے وہی ہے عرپا او آلہ وہی سب سے محذب ہے مگر افسوس صد افسوس سب کہنے کی حد تک ہے سب کہنے کی حد تک ہے اگر تہذیب نے اس کو ذرا بھی مس کیا ہوتا تو ایسے سانہے ہرگز کبھی نارونما ہوتے یقین آتا نہیں مٹی نے یہ تاثیر بدلی ہے بیت المقدس کی مٹی یقین آتا نہیں مٹی نے یہ تاثیر بدلی ہے اب اس مٹی میں نفرت کا یہ بیج کس نے بویا ہے یہ کیسی بے حسینے آسمہ تک سر نکالا ہے درندے جنگلی ویشی سبھی الفاظ کم تر ہیں ہمیں ان قاتلوں کو اب نئے القاب دینے ہیں خبر کب ہے بھلا مظلوم اور معصوم لوگوں کو یہاں قانون اندا ہے یہاں انصاف کچھ بخصوص ہاتھوں میں کھلونا ہے یہ کیا قانون ہے جس سے بہت بہتر نظر آتا ہے وہ قانون جنگل کا اگر ایسا نہ ہوتا تو محافظ فرض ہے جن پر حفاظت بے گناہوں کی کبھی یہ ظلم نہ کرتے مگر یہ علمیاں چشم فلک نے آپ دیکھا ہے کٹہرا عدل کا آراستہ ہے بیچ مقتل کے گروہ منصفہ میں کون سے یہ گرگزادے ہیں خدا لم یزل یہ سنگ دل جن پر کسی صورت اثر کرتی نہیں آہو بکا مظلوم لوگوں کی وہ ساری سسکیاں چیخیں سنی ہیں قریہ افلاق میں بیٹھے ملائک نے مگر اس مجمع میشر میں تو سب لوگ بہرے ہیں مقابل جبر کے یہ کیسا جرم بے گناہی ہے مقابل جبر کے یہ کیسا جرم بے گناہی ہے کہ جس نے مر کے مبتولین کا پیچھا نہیں چھوڑا مکی اب جنگلوں کے بھی تمہیں وحشی سمجھتے ہیں وہ اس میں حق بجانب ہے یقیناً جانور ایسے کہاں سب پاک ہوتے ہیں شقاوت کا نمونہ جو یہاں دنیا نے دیکھا ہے صدی اکیس وی ہے صدی اکیس وی ہے اور تم نے اس صدی میں بھی ذرا خود کو نہیں بدلا کہاں کی معذرت خواہی ندامت کیا خجالت کیا ہم ایسے لوگ مجرم ہیں ہم ایسے لوگ مجرم ہیں ہماری اکثریت مشتمل بھیڑوں کے ریوڑ پر ہم اپنی بزدلی کو مسلحت کوشی سمجھتے ہیں ہم اپنے حال سے غافل ہماری اجتماعی بے حسی ان مرخیوں سی ہے کہ جب ایک ہی ہوگا نتیجہ کار اک اک کر کے سب ہی زبہ ہوتی ہیں سسکتی چیختی انسانیت دم توڑتی قدریں کھڑے ہیں گرگزاد آدمیت کے لبادے میں فلک پر خون کے چھینٹے لہو روتی ہوئی مٹی تماشا بے زی کا رکھ سے بسم بے گناہوں کا آہ آہ پا جنیت ساب میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو امریکہ کے ائرپورٹوں کے اوپر بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی سیاہوں کی ٹور اخت کی اور خاص طور کہ اوپر پاکستانیوں کی تو وہ قیدہ سنے کہ ایسے موڈیوں سے پکڑ کے چار کے بھی دیکھتے ہیں میں یہ سن رہا ہوں مجھے کسی نے بتایا کہ اب وہاں پہ یہ جو ہمارے لیپ ٹاپ اور موبائل اور آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جو نہیں نہیں نکل آئی ہوئی یہ سارا کچھ چیکنگ ہو کہ گویرہ کرے گا کہ اس میں کہیں کسی نے اب آمہ کا کارٹون تو نہیں بنا کر رکھ ہوئے خبر کے بھی تصدیق تو نہیں ہوئی لیکن میں نے بھی یہ خبر پڑھی مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ چیک کریں گے کہ آئی اگر تم اپنا دماغ کو لے جاؤ یاد داشت کو میں تمہیں پیچھے لے جا کے یاد دلانا چاہ رہا تھا الجزیرہ کی ریپورٹ کی ہے کہ آئندہ تقریباً دنیا میں 23 24 ملک ایسے ہیں جہاں پہ امریکن امبیسیز جو ہیں وہ ان لوگوں کو ویزا جاری کرتے ہوئے ان کا جو انٹرنیٹ کا ڈیٹا ہے اس کو پہلے انیلائز کرے گا کہ یہ کتنا انٹی امریکن سینٹیمنٹ رکھتا ہے پھر اس کو ویزا دے گا اور اسی وقت جن لوگوں نے خبر پڑی ہوگی میرا خیال ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اگلا سٹیپ یہ ہی ہوگا کہ ائرپورٹ پہ بھی ان چیزوں کی ان گیجٹ کی تلاشی لی جائے لیکن سر امریکہ تو سب سے زیادہ پرائیویسی اور سیکریسی کو فیور کرتا تھا سپورٹ کرتا تھا میرا خیال ہے کہ ارزی پہ اتنی بڑی منافقت نہیں ہو سکتی امریک کہ ایک طرف وہ اس کی سیکریسی اور پرائیویسی کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹ ہے اس کی پرائیویسی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا لیمٹیڈ استعمال کریں اسی امریکہ نے اپنی زیر اثر انجی اوز کے ذریعے پورے چین میں کیا پوری دنیا میں شور مچا دیا تھا کہ آزادی اظہار پر عملہ ہے اور یہ سیکری سی جو ہے انٹرنیٹ پر یہ ہر شخص کا بنیاد حق ہے چین حکومت کیا ظلم کر رہی ہے یار میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی امریکہ کی حمایت نہیں ہے مگر دیکھو جس طرح کی صورت پوری دنیوں میں بنتی جا رہی ہے دہشت گردی کی اگر کوئی ملک اپنا سسٹم کے اندر یہ چیز لے آت جس سے وہ دوسروں کا لیپ ٹاپ یا بائیو ڈیٹا بھی چیک کرتا کہ یہ امریکن لوگ تو نہیں جو اندر گوس رہے ہیں میری بات سنو امریکن سنٹیمنٹ رکھنا اور ٹیررسٹ ہونا ان دونوں باتوں میں زمین اور اسمان کا فرق یہ ضروری تھوڑا کہ کوئی اگر امریکن پالیسیز کی مخالفت کرتا ہے امریکن سنٹیمنٹ رکھتے تو وہ دہشت گرد ہے امریکہ اگر اس طرح فتوے جاری کرنا شروع کر دے گا اب یہ جس کی مثال دنے لگ پروفیشنلز کی اور ہیکرز کی ضرورت پڑتی ہے چین رشیہ اور امریکہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پروفیشنلز کو آئر کر چکے اور ایک دوسرے کی جو انتہائی سینسٹیو ویب سائٹس ہیں ان پر اٹیک کرتے یہ ٹائم کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رشیہ ہیکنگ کے یہ معمولی بات تو نہیں ہے تین ملکوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ عام شہریوں کی جو پرائیویسی ہے اس کو نگل لے گی اور امریکہ کر کیا رہا ہے بڑی طریقے سے سلیکے سے بڑی مہارت کے ساتھ وہ یہ سپائنگ نہیں کر رہا بلکہ ایک وہ اس کو پروجیکٹ اس کو ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام دیا دارپا یعنی دارپا کے ذریعے اس پر پچاس کروڑ ڈالر خرچ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو دارپا پر ایجنسی ایک بنائی ہے اس میں اس کو پہلے مرلے پر یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم نے پوری دنیا میں موجود تین انتہائی اہمیت کے عمل مختلف انداز میں ان کے ڈیٹا تک رسائی کو پہلا عدف کر رہی ہے میں بھی چیک ہو گیا سارے چیک ہو رہے ہیں یہ بھی دانش ورہوں کی بھی آئی پی نیوٹن اور میں دونوں ہوں گے چیک دو نیوٹن کیس گاتے میں چل چل گیا دنیا میں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو جس طرح کہ ان کی اپنی سکورٹی کے معاملات سکت ہیں اور جس طرح وہ لوگ آنے والوں کو چیک کرتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہر ملک کے پاس ایسے سورس ہوں تو ہر ملک کو چیک کرنا چاہیے یہ 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 بندہ امریکہ سے مخالفت رکھتا ہے وہ ایک بندہ وہاں پہ دہشت کر دی یا اسے نقصان پچانا چاہتا ہے یہ میرا خیال امریکہ کے اندر امریکی بھی کئی ایسے ہیں جو امریکہ سے مخالفت رکھتے ہیں اور اس لڑائی کے ذریعے اب یہ تینوں بڑی تاکتیں سمجھ چکی ہیں کہ اب جو اگلی لڑائی ہے جیسے ہم کچھ عرصہ پہلے تک کہتے تھے کہ اگلی لڑائی پانی پہ ہوگی اب ایک ایک اگلی لڑائی انٹرنیٹ پہ ہوگی اور یہ بہت تک ٹھیک بات نظر آتی ہے انٹرنیٹ دس پندرہ سال پہلے ہوا ہے دیکھو کسی نے صرف دو چینل نے کہا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں اس قدر واویلہ مچا دیا ہے کہ پوری دنیا یہ یقین کرنے لگ گئی ہے کہ یہ جو یکرینین تھے ان کا کارنامہ ہے اور اس کے پیچھے رشین گورنمنٹ ہے دیکھو اور ایک ویڈیو ہے وہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا وہ اصلی ہے یا فیک ہے لیکن بادی نظر میں وہ تم دیکھو ویڈیو بچہ بھی کہے گا کہ یہ فیک ویڈیو ہے جس میں وہ جہاز کو ہٹ کر رہے سیٹلائٹ کیمرہ موو کرتا ہوا نظر آرہ سیٹلائٹ کیمرہ موو کرتا رہے بکایدہ نیچے سے بلکل تم صحیح کہہ رہا جیسے شوکلی سے گئی ہے ہٹ کی ہے اور وہ جہاز نیچے آگیا ہے عجیب فیک سی ویڈیو ہے جس پر پوری دنیا نے یقین کر لیا کہ یہ یکرین 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 میڈیا کی میری بات سرو میری بات سرو تم اتراز کی کیا ضرورت ہے شیر اس بات پر اتراز کر چک ہے پہلے شیر اتراز کر چک ہے شیر بڑا شرید اتراز نے اتجاج کر چک ہے بھنگی جو مارتا ہے یہ فلسفہ بیسا ورس بتا رہا ناظرین ہمارے ساتھ ناظرین بتنے عزیز کی تازہ ترین سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کے حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سیمئر رہنمہ جناب شاہ محمود قریشی اسلام علیکم والیکو السلام جنہیت صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کی فضاء سے اٹے غبار کو ہٹانے کے لیے ہمیں بلایا ہے موقع دیا ہے بہت شکریہ آپ کس تصادم کی بات کر رہے ہیں اچھا اب رہیم یار خان میں ہونے تصادم کی بات کر رہے ہیں جی بلکل کیسے ہو گیا تصادم بس کیا بتائیں جنہیت صاحب کہ پی ٹی آئی دیکھنے کی جگہ نہیں ملتی اچھا ایک دوسرے کے کندوں پہ چڑھ جڑ کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کی ہماری نظر میں کتنی عزت ہوتی ہے جو بتاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے قائد آزم کو دیکھا ہوا ہے اچھا تو اسی طرح کہ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ یہ کون ہے سر میں وہ ہوں انہی کا جگڑا ہوا نہیں اچھا یہ آپ کے پروڈیوسر صاحب نے ان کو بلایا ابھی یہاں ملے یہی تو وہ شخص ہیں جو بار بار ضد کر رہے تھے کہ میں نے شاہ محمود کے ساتھ بیٹھنا ہے شاہ جی میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا بیٹھے عمران خان تو اس جلسے میں تھے بس یہی محبت ہے ان کارکنوں کی کہ یہ عمران خان کی ادم موجود کی میں شاہ محمود کو ہی عمران سمجھتے ہیں اور ہم بھی برداشت کرتے ہیں جو کو عمران ہم سے بہت جونئر ہیں مگر پارٹی چیئرمن تو ہیں اس لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں چلو ان کی جگہ اگر ہمیں یہ پارٹی لینر سمجھ رہے ہیں تو وہ تو ہم ہیں اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے ڈائیسٹ کرنا پڑتا ہے شاہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا میں تو اسٹیج پر بیٹھنا چاہتا تھا تو بیٹا اسٹیج پر اس لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ شاہ محمود اسٹیج پر ہے اور وہاں کوئی دہی بھلے کی ریڑی تو نہیں کھڑی تھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے جذباتی ہو جاتی ہیں چاہ یہ یہ رہے تھے کہ شاہ محمود کیونکہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسٹیج کو قدوں پر اٹھا لیا جائے ارے بھائی لاکھ دفعہ سمجھایا کہ اسی جذبے کے تحت آپ لوگ پہلے بھی اپنا ایک لیڈر وہ کیا نام عمران خان زخمی کروا چکے ہیں شاہ صاحب عمران خان کا نام یاد کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی دکت ہوئی ہے بقاعدہ نہیں اتنی بھی دکت نہیں ہوئی وہ عمران خان بہت جونئر ہیں مگر یہ سہولت موجود ہے کہ اگر ان کا نام یاد نہ آئے تو صرف خان کہہ کے بھی گزارہ کیا جاتا ہے تھوڑا کنفیون یہ بھی ہو جاتا ہے کہ خان کہا جائے یا کپتان کہا جائے اس لیے تھوڑی سی زبان اٹک جاتی ہے ورنہ ہمارے لیڈر تو وہ ہیں اچھا میسے آپ کی بے تکلفی بھی ہے خان صاحب کے ساتھ بے تکلفی تو ہے اور عمران بھی بھی تکلفی پسند کرتی ہے جیسے آپ کے شو میں ہی انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک دوست نے یہ جگت کی تھی کہ جویں توتی ہوئی مولی ہوں دیئے اسی طرح ہم نے بھی ایک دفعہ ان سے کہا کہ جویں پلستر کی تھی ہوئی لاکھ تو ان دیئے ہم کندوں پہ سٹیج نہیں اٹھانا چاہتے تھے ہم تو سٹیج پر خود بیٹھنا چاہتے تھے تو بھائی ایک ہی بات ہے مقصود تو قربت تھی شاہ محمود کی ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے سٹیج پر بیٹھنے کی شاہ جی وجہ یہ ایک سٹیج پر بیٹھنے کی دھائی تین ہزار آدمی میں لے کر آئے ہوں جلسے میں میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ کیا کہے کے لائے ہوں انہیں میں یہی کہ شاہ محمود وہاں ہوں گے آئیے دیکھ لیجی اور نہیں شاہ جی یہ کہے کے لائے ہوں کہ میلا لگاوا آکے دیکھ لیں ارے بھائی یہی تو ایک پی ٹی آئی کی اور شاہ محمود کی بڑا ہی ہے کہ جہاں جاتے ہیں میلا لگ جاتا ہے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر اب ہر آدمی اگر کہے گا کہ میں نے بیٹھنا ہے اور شاہ محمود نزدیک سے دیکھنا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا ہزاروں لاکھوں لوگ اور ایک شاہ محمود کیسے ممکن ہے بھائی سب کو ملا جائے سب کے ساتھ تصویر بنائی جائے سب کے ساتھ ہاتھ ملا جائے اور شاہ جی میں تصویر نہیں بنوانا چاہتا تھا میں سٹیج پر بیٹھنا چاہتا تھا آپ کے ڈرائیور اور خان سامے سٹیج پر اور جو ہزاروں لوگ لے کر آئے ہیں وہ نیچے دریوں پر شاہ جی اعتراض میں وزن تو ہے بھائی دیکھئے آپ خود ہی بتائیے کہ جو ہزاروں آدمی لے کے آیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا وہ ڈرائیور جو شاہ محمود کو لے کے آیا ہے اور شاہ جی ڈرائیور نہ بھی لے کر آتا تو آپ نے تقریر کرنے کے شوق میں خود آ جانا تھا مزہ تو وہ ہے جنہوں نے تقریر سننے ہی ہے ان لوگوں کے لے کے آنا وہ بھی تقریر آپ کی لو بھائی انہوں صحیح کٹ پائی ہے بلکہ کٹ کٹ پائی ہے بلکہ انہوں ایوی پاڑنا چاہیئے یہ ہم نے چھوٹا سمگتا ہے ہمارے ساتھ لگے گا شاہ جی بیچارے کو اتنی مار پڑی ہے اور آپ کو ذرا بھی ہم دردی نہیں اس بیچارے سے ایک ہی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسی مار پڑی ہے انہیں ہم میں سیاست کے پرانے کھلاری ہیں میں شک بلکل صرف ایک جگہ پہ ان کی کمیز پٹی تھی باقی سارے کرونڈے ان کے پرسنل ہیں پرسنل ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ سٹیج کے اکب میں جا کے یہ بے وکوف آدمی خود اپنی کمیز پھار رہا تھا بلکہ پیچھے سے بھی شرٹ پھارنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا تھا مگر بازو چھوٹے ہونے کی وجہ سے پہنچ نہیں پایا پھر اپنے ہی ایک ساتھی کارکن سے کہہ رہا تھا بھائی بات سنو ذرا اکب میں بھی تشدد کے نشان ڈال دی چیز یہ سب ٹکٹ لینے کے چکر ہیں جنہیں اصل میں یہ لوگ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت مار کھائی ہے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ٹکٹ ہماری بنتی ہے مگر ہم چکے ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم اس طرح کے بندے کو الیکشن کی نہیں گاڑی کی ٹکٹ دے دیتے ہیں شاہ جی ہزاروں بندے لے کر آیا ہوں میں ریل گاڑی بھی کافی بندے لاتی ہے اسے بھی ٹکٹ دے دیں ارے کم بخ خود اپنے اوپر تشدد کے نشانات ڈالتے ہوئے اپنے ایک دوست سے موصوب ویڈیو بھی بنوا رہے تھے اچھا اپنے آئی فون سے وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور ایسے تیز ہیں کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو شرٹ کے پھٹنے کی آواز ہے یہ بھی آنی چاہئے بھائی ابنہ نما منا کہا ہمرا چرر کیسے کیش کریں تو موصوب اپنے موں سے کہ نے چرر کے چھٹے لگا رہے تھے اچھا جو گردے پہ میرے کسی نے لات ماری ہے میں کیا بتάوں آپ کو ابھی تو گردے پہ لگی ہے اگلے جلسے میں پتے پہ بھی لگی ہے اب کیا دو ٹکتے دے دے تمہیں جو گردے پہ چھوٹ آئیے اس چھوٹ کو محفوظ کر لو اب جہاں بھی انٹرویو کے لیے جایا کرو گے تو یہ بتانا کہ ہم نے سیاست میں گردے پہ چھوٹ کھائی ہے جس طرح ہمارے درینہ دوست جہانگیر بدر اپنے ہر انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کے لیے پیٹھوں پہ کوڑے کھائے ہوئے اب وہ تو یہ اکثر بتاتے ہیں اور ہر جگہ بتاتے ہیں ایسی ایسی جگہ پہ بھی بتا دیتے ہیں جہاں پہ لوگ شہشدر رہ جاتے ہیں بھائی امریکن ویزے کے لیے گئے ہم بیسی وہاں انٹرویو لینے والے کو کہہ دیا کہ ہم نے پیٹھوں پہ کوڑے کھائے ہوئے شاہ جی مار کھانا بھی ایک دلیری کا کام ہے آپ تو پہلی کرسی پہ ہی دوڑ گئے تھے دیکھئے ہم ہمیشہ کرسی سے دوڑے ہیں ہم کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کرتے جس میں کرسی سے محبت پائی جائے ہم نے ہمیشہ ملک سے محبت کے لیے سیاست کی ہے کرسی کیا چیز ہے رہی لڑائی جگڑے کی بات تو بھائی اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے شاہ محمود تو ایسی ایسی جگہ پہ ڈٹ گیا ہے جہاں پہ بڑے بڑے تم من خان بھاگ گئے شاہ جی تم من خان کا تو مجھے پتہ نہیں آپ در کے بھاگے تھے جنیت اسے اور مار پڑنی چاہیے تھے بلکہ میرا خیال ہے اور تمہیں چاہیے تھے جب ایک لیڈر بول رہا ہو تو کارکن کا بنتا نہیں کہ اس میں مداخلت کریں ایک منٹ شاہ صاحب آپ اپنی کوئی شجاعت یا دلیری کی بات بتانے لگے تھے جنیت کیا بتاؤں آپ کو شجاعت اور دلیری شاہ محمود میں بچپن سے ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کوئی مثال کوئی واقعہ واقعہ آج ہم نے کوئی بنایا نہیں بنایا نہیں کیا مطلب بچپن کے آپ نے ہمیں کئی واقعات سنائے وہ بنا کے ہی سنائے ہیں ایسے اس عمر میں بچپن کا قوم ساوا کیا انسان کو یاد ہوتا ہے تو شاہی جو آپ واقعات ہمیں سناتے ہیں وہ خود بنا کے سناتے ہیں ارے دہی جنیت ویسے ہی تفن نے تباہ کے لیے یہ ایسا جملہ کہہ دیا لیکن شاہ صاحب اس واقعے کے حوالے سے آپ پر یہ الزام بھی ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد آپ نے ایک قریبی دوست کے گھر میں پناہ لے لی تھی جی ملکل پکواس غلط بات ہے ارے بھائی اس طرح کے لڑائی جگڑے سے در کے اگر شاہ محمود کسی گھر میں پناہ لے لے گا تو پی ٹی آئی کیسے چلے گی بھائی سچ تو یہ ہے کہ شاہ محمود کے جسم کے اندر بہادری اور دلیری جو ہے وہ تو بنی پڑی ہے لیں واقعہ سن لے پھر اچھا یقین کیجئے ایک دفعہ شاہ محمود کے سامنے جنگل کا بادشاہ آ گیا شیر ارے بھائی جنگل کا بادشاہ شیر ہی ہوتا ہے شیر شاہ صوری نہیں لو بھائی شیر بلکل سامنے شاہ محمود کے صرف ایک فٹ کے فاصلے پر ایک فٹ کے فاصلے پر جی بلکل ایک فٹ کے فاصلے پر اور یہ کوئی جیوگریفک چینل کا سین بھی نہیں تھا اور نہ ہی درمیان میں کوئی سلاخیں تھی کہ چڑی آگر کا شیر ہو بلکل اصلی والا ببر شیر یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہیں نون لیگ کا کوئی دیدر نہ سمجھ بیٹھے جنگل کا بادشاہ شیر بلکل سامنے اور بلکل آدھے فٹ کے فاصلے پر اچھا پہلے ایک فٹ تھا بھائیزے ہاں کچھ دیر پہلے ایک فٹ تھا بھائیزے آگیا ہے بھائی آپ یقین مانجے کہ ادھر شاہ محمود اور ادھر ببر شیر بلکل ادھر بھی کیا جتنا قریب وہ آ چکا تھا ادھر شاہ محمود اور ادھر ہی ببر شیر شاہ محمود نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی گبر آیا نہیں شاہ محمود نے جیسے ہی شیر کے موہ میں ہاتھ ڈالا اندر سے گھر کا مالک آ گیا کہ شاہ جیے دے وچھو توڑی نا گڑ لے نا آئیو میرا گردہ آئیو میرا گردہ آئیو میرا گردہ آئیو میرا گردہ